تو بڑی خبر دیش کے پچھتر زلوں کو پوری طرح لوگ ڈاؤن کرنے کی صلاحہ دی گئی ہے جن زلوں میں کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان پچھتر شہروں کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کرنے کی صلاحہ دی گئی ہے یہ بڑی خبر اور یہ بڑا اپ ڈیٹ ان پچھتر زلوں کو پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن کر دیا جائے ایسی صلاحہ دی گئی ہے کیندر سرکار نے جس میں کرونا وائرس کے پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان تمام زلوں کو پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن کر دیا جائے یعنی کہ وہاں پر کچھ ضروری چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں کو بند کر دیا جائے احتیاطا یہ بہت بڑا قدم ہوگا چونکہ یہ وہی پچھتر زلے ہوں گے جہاں پر کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ایسے میں ان شہروں کو ان زلوں کو پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پوری طریقے سے بند کرنے کی صلاحہ سرکار کی طرف سے کی گئی ہے زائے طور پر یہ فیصلہ اس لیے بھی ضروری کیونکہ اس سے ایک طریقے سے اس چین کو بریک کرنے کا بھی کام ہوگا جسے بریک کرنے کے لیے آج جنتہ کرفیو لگایا گیا ہے منیش شکلا ہمارے ساتھ اور زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ جڑ گیا ہے منیش شکلا بلکہ شرین آپ صحیح کہہ رہے ہیں صبح جو ہے کیپ سیکھنک میٹنگ لگ جس میں سارے جو سٹیٹ کے کیسی پیٹیز ہیں ان کے ساتھ باتشیت کی گئی کچھ کے ساتھ ویڈیو کانسلیز کے بات کی گئی اور اس میں سارے جو دیش بھر میں جو کرونا وائرس کے سبسٹ کیسز ہیں جہاں کیسز ہوئے ہیں ان سب کے ڈیٹیلز لیے گئے اور اس ڈیٹیلز میں ایتے پچھتر چلوں کے نام تامنے آئے ہیں جہاں پر اس بات کا شک ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی جو لوگ انسیکٹڈ ہو سکتے ہیں یا انسیکٹڈ ہیں یا پھر کچھ کی موت ہوئی ہے اور اسے وقت میں سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں گمبیر ہوں اس سے پہلے چیزیں ہاتھ سے باہر جائیں ایک بڑے لیبل پر اس سے پتھانے کی ضرورت ہے اور اسی لئے سارے سٹیٹ کو بھارت سرکار نے سبھی سٹیٹ گورورمنٹ کیے کہا ہے کہ سبھی جو یہ پچھتے جسٹڈ ہیں ان جسٹڈ کو لوگ ڈاؤن کرنے کی تیاری کریں صرف اسنشل سرویسے جیسے کہ آدم دلی میں دیکھ رہے ہیں کہ جاروری چیزیں چاہے پولیس ہو یا امبلینس ہو یا میٹکل سٹاف ہو انہی کو چھوڑ کر کے سب کو گھر میں یہاں پر بند رہنے کی سلا دی گئی ہے لیکن یہ جنتہ کر سو ہے لیکن جب لوگ ڈاؤن کیا جائے گئے ان پچھتے جسٹڈ کو تو ایسانٹس کے پاس کئی کافی زیادہ رائٹ ہوں گے اور وہ کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اور بڑے پیمانے پر ایڈیا کو سینٹائز کیا جائے گا ایسے لوگوں کی جانچ کی جائے گی تاکہ کوئی بھی ایک کیس مستق نہ ہو کیونکہ ہم جیسا پہلے گا آپ سے بات کر رہے تھے کہ مثلا ہم ایس جامپل کے طور پر لکھنو کا ہی لے لے یا نویڈا کے کسی اپارٹمنٹ کا کیس لے لے ہمیں نہیں پتا کہ اس جگہ پر اگر کوئی سسپیکٹ پایا گیا ہے وہ کتنے لوگوں سے ملا یا کسی کسی وہاں پر جانچ ہوئی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی جیسا آپ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ چین بنتی ہے کوئی چین اگر بنی رہے گئی یہ ہمارے لئے بڑی مصیبت کی بات ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اب اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو ایملمنٹ کرنے والی ہیں کچھ جوہوں پر کام شروع ہو چکا ہے یہی بہت مشکل ہے منیش کیونکہ کونسا کورونا پوزیٹیف کہاں گیا کس کس سے ملا یہ تمام چیزیں بلکل باریک سے جاننا انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے اسی لئے ان تمام ظلوں کو لوگ ڈاؤن کر دیا اگر جاتا ہے پچھتر ظلے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہاں پر کورونا پوزیٹیف آئے گئے ہیں وہ لوگ ڈاؤن پوڑی طریقے سے ہوں ایسی صلاح تو ظاہر طور پر کہ جانچ کا دائرہ بھی بڑھے گا اور ان لوگوں کو گھروں میں رہنے کے بعد سنکرمت ہونے کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جائے گا اگر لوگ اپنے گھروں میں ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں خود آئیسولیٹیڈ پوزیشن میں ہیں تو وہ کافی ہلپل ہوگا جو چین ہے اس کو بریک کرنے میں دوسری بڑی بات کی سرکار کو سولیت ہوگی جیسے زیادہ پہلے اس کے پہلے سرکار بہتر طریقے سے جیل کر سکے گی اس کے ساتھ ان سارے جو پچھتر چسپس ہیں وہاں پر زیادہ زیادہ چیسٹن کیٹس ہیں یا جو ہاسپیٹلز ہیں یا پرائیویٹ آسپکلز ہیں ان کو سرکار آتھورائز کرے گی کہ وہ میکسی پیمانے پر چیکنگ کریں لوگوں کو خود بھی صلاح دی جائے گی اگر ان کو خود بھی کہیں اگر لگتا ہے کہ ان کو خلی ہوا ہے یا تیمٹریچر ان کا زیادہ ہے فیور ہے تو وہ ایسی جگہ پر جا کر کے چیکنگ کر آزکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی ہے تو کئی بار لوگ اس روم کو چیک سے فالو نہیں کرتے ہیں تو ایسے سرکار ان پچھتے جسٹر کی کافی سوٹیف سے مانا جا رہا ہے اور جیسا کہ ہم بار بارے بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے سری کی جو بات ہو رہی ہے بھارت وہ اس کے سری کی نوبت نہ آنے دے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیف قدم اٹھانے ہوگے ہمیں اور اسی طرح کے پرو ایکٹیف قدم تاکہ احتیاطن اس سنکرمن کو پوری طرح پھیلنے سے موسیقی